دوستو نموزکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو اپنے محل کے سکھر پہ کھرے ہوئے ویکٹی کو ہمیسے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ وہ کئی نیچے نہ گل جائے کیونکہ اس کو ہمیسے اس بات کا بہہ ہوتا ہے کہ اس کی محل کی نیو نہ ہل جائے ٹھیک اسی پرکار کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پیر کی ڈال پہ بیٹھے ہوئے چریہ کو گرنے کا بہہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اپنی پنکھوں پہ ویسواس ہوتا ہے اگر اس کی ڈال ہلتی بھی ہے تو وہ وہاں سے اڑ کر دوسری ڈال پہ بیٹھ جاتا ہے پر آج کی دنیا میں لوگ دوسروں کی سہتہ سے اپنے سکھر کو تو پا لیتے ہیں اچھائیوں تک تو پہنچ جاتے ہیں بینہ کسی نولیج کے صرف سہتہ کے قارن ان کو ہمیسے نیچے گرنے کا بہہ ستاتا ہے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر آگے سہتہ نہیں ملی سو پھر کیا کریں گے دوسروں اس لئے اپنے پر بھروسہ رکھئے اگر آپ کو کسی چیز کا نولیج نہیں ہے تو اس چیز کا پروپر نولیج لیجے اپنے اندر سکل پیدا کیجے تاکہ آپ نے پر بھروسہ رکھے آپ آگے بھرس رکھے آپ دیکھیں گے کہ جنگی میں آپ کو کبھی بھی ایڈر نہیں سہتہائے ہمیسے آپ نئی بلندیوں کو چھوئیں گے دوسروں یہ ویڈیو میں خاص اپنے موبائل ٹیکنیشن بھائیوں اور سٹوڈنٹ کو یہ ڈیڈیگیٹ کرنا چاہوں گا جو بھی میرے سٹوڈنٹ جو بھی میرے سسکرائبر یا جو مجھے وچ یا جو مجھے فالو کرتے ہیں اگر آپ بہت سمئے سے اپنے موبائل کی دکان پر کام کر رہے ہیں اور اب بھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نولیج ہے جو آپ میں بچا ہوا اب بھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈاؤٹ سے جو آپ کو بچے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی کسی انسٹیٹوٹ کو جوائن کرنے کا جو سمیں ہے وہ بھی گیا نہیں ہے دوستو اپنے ڈاؤٹ پورے کلیر دیجئے صحیح طریقے سے بیسک سے ایڈوانس لیول تک پڑیے کیونکہ پورے ڈاؤٹ کلیر ہونے کے بعد میں اگر جب آپ کام کریں گے تو آپ کو پھر کسی کی سہتہ لینے کے ضرورت نہیں پڑے گی پھر کبھی یوٹیوب چینل پہ اسے ریلیٹیڈ ویڈیو کا بھی سلچنی کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کی سہتہ آپ خود کر پائیں گے آئیو بگر میری باتیں اچھے لگئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں Thank you very much موسیقی